پتوکی میں بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ نومان اور چیف لیسکو شاہد حیدر کی خصوصی آمد ہوئی ان کی آمد بر پتوکی میوسپل کمیٹی گراؤنڈ میں کھلی کے چہری کا ہی نکات کیا گیا جہاں میمبر بورڈ آف ڈائریکٹر رانہ فیصل حیات خان سابق ایم این اے مسلم لیگ نون رانہ حیات خان زلی چیئرمن رانہ سکندر حیات خان اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی سی اے او میوسپل کمیٹی سرکل چیئرمن وابڈا سردار عاشق نوی ڈوگر ایس ای وابڈا ایکسین وابڈا اور ایس ڈی اوز کے ساتھ وابڈا ملازمین نے برپور شرکت کی کھلی کے چہری میں تحصیل بر سے آئے سینکڑوں متاثرہ سارفین نے شکایات کے امبار لگا دیئے جہاں مرد و خواتین کی کثیر تعدادیں اپنی شکایات درج کروائیں جناب یعنی میں چھین ورم دو گابڈا بریس کو اوطراباد اقلاف کرپشن دیا ترغاثہ دیتی ہیں انہیں ایک علاق میز آرد بیا بارہ کا نظر چلیا یعنی میں انہیں اقلاف پائن ترغاثہ دیتی ہیں اے ضرور میں بمار کے برین اوز کے مردہ ملیزہ اکرم دا بیٹا بات ہوں کہ انہ سرکار میرے خلاف میرے کارے غیر مجودی راست ہوئے میری پکی اینا باتوی سے ایکی تھی میٹے ٹوٹی ایف آئی آر کراتی کسی دی تار دیمج کر کے بیٹے پاتی میں اپنے ملکواہ سے دی گیا اے صلاحہ سارے اصل کارل میں جناب کی داندے وچہ لافاظہ کر رہا اور جیڈی آر جیسیاں میں نے کھول لے وہ بھی میرے کو لافاظہ لے میں اللہ پاک اور پیارے نفیروں آزر آزر جان کے اپنے ملکواہ سے ساتھ چلی گیا اجاد جکھڑ پرویز جٹ لینڈ مین ایل ایس ایم بھائی پرویز سنوالکار سب دنیا افتراباد میں سرکار ہر جگہ تھی اپنیکیشن دیتی لیکن میری سنوائی نہیں ہوئی میں اپنے ملکواہ سے لکھے اے ملکنا زیادتی کارلے اجاد جکھڑ نے کورا ربیاں دی کرپچن کر کے ایک فیکٹری بنائی ہے شابرہ دی اجسی لگرہ علیشان مکان بنایا ہے اے ازور اندی ایک پائی دکانہ نے سات اکر زمین وہ سرکار ایک لین میں نے تو انہیں کٹو کنا دی اگر جو میں سنچے لیکن اپنے ملکواہ سے کہ میں نے بلیک بیل کھا رہے گی ایک لیک پائی سو اٹھونجہ سار میں نے بیل پاتا لے گری گی کھولی کے چہری میں آئی نابینا خاتون اوور بیلنگ کی شکایت کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی جس پر بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو اور چیف لیسکو نے عمر رسیدہ خاتون کو تسلیح دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری بل کی درستگی کا حکم جاری کیا اس موقع پر لیسکو چیف نے سارفین کی شکایت کا اضالہ کرتے ہوئے افسران کو ہدایات جاری کی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیسکو سارفین کی جائز شکایت کا فوری اضالہ کیا جائے گا انہوں نے وابڈا افسران کو حکم جاری کیا کہ وابڈا آفسران میں آنے والے سائلین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جائے فرائض میں غفلت برتنے والے اور رشوت ستانی کرنے والے افسران و اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے علاقے میں بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں ہوتا میں سیئر صاحب سے درہاز کروں گا کہ فوری طور پر یہاں پر پورے ہمارے جو سرکل بھی اس کی اوپر ایک آپ ذرا ذاتی طور پر انکوائری کریں اور میرا خیال ہے کہ اب یہ عمل جو ہے جس میں عوام تنگ ہو رہی ہے اور ان سارفین تنگ ہو رہے ہیں یہ اب یہ سٹراب ہونا چاہیے اور یہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا یہ بین ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کی اوپر ان کی دہلیس کی اوپر انصاف فرام کرنا اور آج جس طرح عوام پریشان ہے اور معاشی بدھانی ہے ان حالات کے اندر اگر رشوت کا بزار گرم ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹوٹلی انیکسپٹیبل ہے اور میں سی او صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بوری ایکشن لے